بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر دوسری جانب عمر سرفراد چیما نے برطرفی کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے آئینی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ عمران خان نے سبریم کورٹ سے معاملہ دیکھنے کی استدعا کی ہے پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بات کریں گے بلٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز گورنر پنجاب کو ڈین نوٹیفائے کرنے کے بعد صوبے میں دلچسپ سیاسی صورتحال سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پہلے سے جمع سپیکر پرویز الہی کے قائم مقام گورنر بنے کے بعد ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر بن جائیں گے دوست مزاری سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کرا سکتے ہیں پرویز الہی بھی قائم مقام گورنر بنے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملک مٹو mí کرنے کا اختیار رکھتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹھانے کی اسمبلی منظور کر لی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو ہٹھانے کی ایڈوائز گورنر کو ارسال حمزہ شہباز کی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور پارٹی رہنماؤں سے پشاور امران خان کی جانب سے فوج کے خلاف بیانات کے خلاف قومی اسمبلی میں مزمتی قرارداد منظور کپتان کے خلاف قرارداد پاس ہونے پر فواد چوہدری کا پارہ ہائی کہتے ہیں مقبوضہ اسمبلی سے ایک قرارداد منظور ہوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے شریف اور زرداری فیملی گھر میں بیٹھ کر پیسہ کر لیں فوج مخالف بیانات پر ریٹائر فوجی متحد سازشی الزامات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں افواج پاکستان کے ایک ایک آفیسر اور جوان نے وطن کے دفاع کی قسم اٹھا رکھی ہے افواج پاکستان کا سباہ سالار قوم کا فقر ہے دیریک انصاف کا آج جہلم میں پاور شو پارٹی چیئرمین عمران خان اور دیگر قیادت جلسے سے خطاب کرے گی جلسے کی تیاریہ مکمل کپتان وزیراعظم شہباز شریف کی پارلیمنٹ میں اپنے خلاف تقریر کا جواب دیں گے جہانگیر ترین کی قریبی ساتھی آن چوہدری وزیراعظم کے مشیر تیونات آن چوہدری کو مشیر بڑا سیاحت و کھیل مقرر کیا گیا وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر عارف علوی نے تیوناتی کی منظوری دی آن چوہدری کا حدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا لاہور بورڈ کے زیر تمام میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا چیئرمین لاہور بورڈ کے مطابق سات سو انسٹھ امتحانی مراکز پر دو لاکھ ترپن ہزار امیدوار پیپر دے رہے ہیں سات ہزار سے زائد امتحانی ڈیوٹی عملہ تیونات پولیس اور انتظامیہ کو محصر انتظامات کی ہدایت کی گئی کرونا کے بعد پہلی بار مکمل نصاب کے ساتھ امتحانات ہو رہے ہیں حکومت دی یکسہ نصاب تعلیم پر کام روک دیا رماع تعلیمی سال میں چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعت کا نیا سلیبس نہیں آئے گا فیصلے پر صدر سربنگ اسکولز اینڈ کالیج اسوسییشن کا عرض عمل کہتے ہیں یکسہ نصاب تعلیم قومی اساسہ ہے موجودہ تعلیمی نظام رول بیک کرنا درست پیستہ نہیں کراچی پورٹرس میں زہریلی گیس کا اخراج دو مزدور جانبہاق پولیس کے مطابق کراچی ویسٹ واف پر آنے والے بحری جہاز سے دو لاشے ملی ہیں مزدوروں کی موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں وی ہائی نامی جہاز 29 اپریل کبرازین سے 62 ہزار میٹرکٹن سویابین لے کر کراچی پورٹ پہنچا تھا بنجاب اور سندھ میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئے روجہان میں انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے گدلہ پانی پینے پر مجبور نہرے خوش گونے پر جانور پیاس سے مرنے لگے کفاس کی کاش بھی متاثر سندھ میں بھی پانی کی کمی سے کاشکانوں اور عوام کو مشکلات کشپور میں دریائے سندھ پر گڑو بیراج میں پانی کی صورتحال انتہائی خطاناک پانی کی قلت سے مختلف بیراجوں پر سطح زمین نظر آنے لگی روس نے یوکرین کی خلاف فوجی آپریشن کو جنگ میں تبدیل کر دیا یوکرینی شہر اوڈیسا پر کروز میزائنوں سے حملہ امارت لرز اٹھی روسی صدر ولادمیر پیٹن نے وکٹری ڈے پر خطاب میں یوکرین جنگ کے لیے بڑے بیمانے پر فوجی نقل و حرکت کا حکم دے دیا کسی صورت انیس سو چالیس کی غلطیوں کو نہیں دورائیں گے صدر پیٹن کا دو ٹوک اعلان سری لنکا میں معاشی بہران مزید شدید ہو گیا مظاہرین نے راجہ پکستے کے گھر کو جلا دیا وزیر آزم مصطفی ہو گئے سری لنکا صدر کے حامیوں کی مظاہرین سے جھڑپیں ہنگاموں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ایک سو نوے افراد زخمی حکومتی وزراء کی املاک مظاہرین کے نشانے پر ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ جاری ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر ایک سو اٹھاسی روپے سے تجاوز کر گیا انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اٹھاسی روپے بیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ایک سو نوازی روپے پر ٹریڈنگ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارے سندھ اور کراچی میں ہیت ویو کی وارننگ جاری گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے اسکول جانے والے بچوں کو ری ہائیڈریٹ رکھا جائے ڈی جی ہیلتھ پنجاب کی ہدایت کراچی میں بھی آج شدید گرمی کا ایک کار اور میری منگنی ہوئی ہے نہ ہی شادی اداکارہ نیلم مونیر نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی افواہوں پر یقین نہ کریں میری شادی کی خبر جب اچانک ملے گی تو دنیا حیران رہ جائے گی رازین ہیڈلائنز آپ نے جاری اب بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق تو آپ کو خبر دیں کہ پنجاب ایک مرتبہ پھر آئینی بہران سے دو چار ہوتا نظر آ رہا ہے گورنر پنجاب عمر صرفات شیمہ کو وزیراعظم کی ایڈوائز پر برطرف کر دیا گیا ہے جس کا کابینہ رویہ نے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نئے گورنر پنجاب کے تقرر تک قائم مقام گورنر ہوں گے کیا پرویز الہی یہ احداث سنبھالیں گے یا نہیں کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے اس تمام تر صورتحال پر بات کنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر صاحبی تجزیہ کار کولم نویز جناب سجاد میر صاحب سے سر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا فرمایے گا کہ بلاخت گورنر پنجاب عمر صرفات شیمہ کی چھٹی ہو گئی ہے آپ کے خیال میں اس تمام تر صورتحال کا پنجاب اور وفاق پر کیا آثر پڑے گا وہ ایک بھپتی تھی بڑے لوگوں کے درمیان تھی ایران کے انقلاب کے زمانے میں کہ اس کو اگر استعمال کروں تو میں کہوں گا کہ یہ گورنر ایک شکش ابھی تھے یعنی کہ ابھی گورنر پیجارے بنے تھے اور بیہے ویسرہ کر رہے تھے جیسے بڑے ایک پرمنٹ آئین کے نگے باند کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب میں ہوا ہے یہ کھیل کھیلا گیا ہے جتنا بھی کھیلا گیا ہے یہ تو حد ہے وفاق میں نو کانجاب پر جو کچھ ہوا وہ تو ایک آئینی رتیفہ تھا ہی اور اس کو فورا ہاتھ کر دیا گیا لیکن رکھتا ہے کہ پنجاب کے معاملے کو ابھی سیٹل نہیں کیا گیا اور ابھی یہ سیٹل نہیں ہوا ہے یعنی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو اڈوائز جو وزیر آزم نے گورنر یہ جانے کی وہ ہٹارے میں کوئی پچیس دن لگا دیں اور آپ نے گورنر کے تقرر پر وہ وقت لیں گے سر یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ سپیکر چودری پرویج لائی اور ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہیں اگر پرویج لائی گورنر بنتے ہیں تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد لائی جا سکتے ہیں کیونکہ دوست محمد مزاری بطور سپیکر یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اس لیے تو گورنر بنتے ہو گئے نا اس لیے سپیکر جو ہو جائیں گے دوست مزاری ہو جائے گے وہ قرارداد دیا ہے اور یہ قرارداد پاس ہی ہو جائے گی تو اس لیے وہ اس کو ذرا کھلے کرنا چاہتے ہیں یہ ساری ٹیکٹیکل موک چلتی ہیں کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے کوٹ سپسر آ جائے تو یہ ہو جائے لیکن اس سلسلے میں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ روک اب یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین میں شاید چند وزارتوں کی ضرورت ہے ایسے وزارتیں جو اس قسم کی صورتحار کو پیدا ہی نہ ہونے دیں بہت شکریہ آپ کا سجاد میر صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت اور تجزیر سے ہمیں نوازہ ناسی نیا ٹائم بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com احتشاء مرحمن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ